جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مخذر خان صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ جی ٹونٹی کی پریزیڈنسی لے لی ہے اور ابھی تو وہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے ہے coming from Pakistan and coming from global south وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے that is working to build a blueprint بنانا چاہ رہے ہیں G20 کی residency کا اور وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں global south کے اوپر یہ ڈاک سب یہ جو global south پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے basically کیا objectives ہیں is it to compete with china it is to establish their it is to recognize among the countries in global south اور یا north میں بیعت کے south کی advocacy کرنا how do you see how G20 کی presidency کو انڈیا استعمال کر کے global south کا جو ہے وہ agenda آپ سمجھ رہے ہیں set کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو G20 ہے وہ عجیب ادارہ ہے it's basically a club مطلب it's like saying کہ آپ میں اور میں بھی عرضو کازمی چاہ کے لیے ملتے ہیں سال میں ایک بار and then we decide کہ کیا topics ہم discuss کریں کیا نہ کریں پھر روید کو کہتے ہیں تم بھی آجا روید چلو بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں نہ کوئی گروپ ہو نہ کوئی انسٹیوشن ہو it's like a club that meets once in a while لیکن جس طرح سے اس کا constitution ہے اس میں صرف انیس ملک اور یورپین یونین ہے اور وہ جو نائنٹین کنٹریز بھی ہیں وہ یورپین یونین سے اورلاپ ہوتے ہیں پہلے برطانیہ بھی یورپین یونین میں تھا لیکن جرمنی اور فرانس کو لے لے آپ اکھلی کو لے لے they are ڈبل میمبرشپ ہے ان کی as a country as well as as part of یورپین یونین so g20 is 19 countries plus لیکن ان کی جو concentration of population or concentration of gdp جو ہے تقریبا 80-85% of the global gdp تو basically what g20 has said is کہ یہ غریب ملک ہیں ان کو دفع کر یونین میں آتے ہیں یہ گھڑبر کرتے ہیں امریکہ کے لیے بھی جنرل اسیمیلی میں ایک ووٹ ہے اور سری لنکا کے لیے بھی ایک ووٹ ہے ہمارے پاس یہاں انڈیویجیوز ہیں جو مولیلیز سے زیادہ امیر ہیں یہ کیا بات ہوئی right کہ equal status تو g20 is a very small club which controls a lot of global finance اور اس کا creation جو 2007 اور 2008 کی recession کے بعد اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ global financial policies کو وہ stabilise کریں کیونکہ banking policies کافی lacks ہوئی تھی جس کے وجہ سے وہ تو liberalization درہ زیادہ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے global financial policies اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ countries کے مختلف taxation کے وجہ سے لوگ business کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں آپ پتہ ہے میں جس state میں رہتا ہوں Delaware میں ہم tax three state ہیں تو top 500 کے کئی companies Delaware میں register ہیں کیونکہ وہ tax نہیں پکتے لیکن ان کے کچھ بھی نہیں یہ سی mail box ہوتا ہے تو اگر آپ کوئی major company کو خط لکھتے ہیں یا کچھ بھیجتے ہیں تو ان کے mail box میں آتا ہے اور ایسے چار پانچ بندے ہیں جی ہو دس پندرہ companies کے لیے mail box کھول کے پھر وہ forward کر دیتے ہیں وہ legal letters سو تو in that sense ایک خسم سے کیا ہو گیا ہے کہ policies کو streamline کرنے کی کوشش کی تھی جی ٹوئنٹی نے تھا کہ یہ جو global instability ہے یہ taxation جو بچنے کے لیے آپ کو پتائیں middle east کے companies یہاں Delaware میں register ہے جس جس مول کو میں اگر آپ کمپنی کھول چاہ رہے تو آپ ڈیلیور میں کھول لیجیے 49 ڈالرز میں کمپنی کھلتی ہے پاکستان میں ٹیکس دینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ٹیکس نہیں لیتے آپ امریکن کمپنی ہو جائیں گے آپ دوسرے benefits ملیں گے ان ایک 49 ڈالرز اگر ان کا article آپ پڑیں جو آج چھپا ہے کئی آق بار میں دوسرے چیز ان 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 جی 20 پر ایس ڈالرز دیت ریلیف پر کاری کنی سوچا پاکستان کا کیا ہو جی 20 سے پاکستان کو کچھ ملی ہے پاکستان پاکستان G20 کو ایک policy گروپ بنانا چاہ رہے جہاں پر international policy بنے اور ان کے جو top three priorities جو موڈی نے identify کی ہیں وہ ہے climate number one number two terrorism اور number three جو ہے سو وہ پینیمک کی بات کر رہے تو terrorism was never an agenda of G20 سے پہلے صرف the financial side of terrorism comes جو لگتا ہے کہ کیا انڈیا کی leadership کے انڈر G20 will also start looking at security issues کیونکہ جب یہ schedule کریں گے conference on summits میں میں آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ چار پانچ سو conferences ہونے والے ہیں ایک سال کے اندر ڈیفرن 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 چھوٹے سے جو جو ڈیفرن کی فوکس will also move towards that اور انڈیا کے لیے یہ بہت ہی کہ 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 the chips have fallen in a very lucky way انڈیا کے لیے لیکن یہ کوئی G20 کی پیسیدنسی is not an achievement یہ rotation سے آتی ہے یعنی سب کو بھی لے گی جیسے آپ نیکس برزیل بھی انڈیا بھی 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 انڈیا بھی بھی جیسے گی بھی بھی بہت ہی بھی اپرچیونیٹی ہے انڈیا کو تسد گلوبل اجندا تو جی ٹوینٹی میں جو ملک آتے ہیں وہ تو آئیں گے بھٹ ایسی او میں جو آتے ہیں وہاں پہ پاکستان بھی ہوگا ایران بھی ہوگا افغانستان is aspiring to become members سارا 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 اسی جو جی ٹوینٹی میں نہیں ہے ٹوینٹی ہی سیف انڈیا رسیا چینا ہے اور ٹرکی ہے جو ٹوینٹی ٹرکی is not a member of SCO ابھی لیکن وہ joint کرنی کی کوشش کا تو وہ ملک بھی جو امپورٹن کنٹری تھے بات not in G20 وہ بھی will now be looking at india's agenda setting in SCO اور جو US Security Council میں india can call events میں یہ کہ رہا تھا کہ جو آپ کے نئے جنرل ہے کہیں وہ domestic problem سے distract کرنے کے لیے کوئی international لفرانا شروع کر دیں وہ تاکہ پورا ملک unite ہو جائے گا اگر ہم بارٹر پہ جھگڑا شروع کر دیں تو اس پار تو UN Security Council میں india will be able to immediately host an event اور G20 میں terrorism کا جو main focus ہے so I have a feeling کہ یہ india کے لیے ایک opportunity ہے to india to take off india اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کتاب promote کریں یارے دیکھئے میں نے کتاب لکھی world politics پہ آپ سب کو email کر رہے ہیں آپ اپنے شو پہ promote کر رہے ہیں وغیر لیکن اگر آپ کسی دنیا کے سب سے بڑے book فیر کے اگر آپ president بن گئے اسی سال تو آپ سب سے بڑا پینل آپ اپنی کتاب پہ رکھ لے سکتے اور آپ کی کتاب ہر publisher ہر دکار میں ہو دوسری چیز یہ ہے جب لوگوں کو پتا چلے گیا خمر چیما is going to be the president so آپ کی CV بھی دیکھیں گے گے جب انڈیا بار 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 جب انڈیا چینا کہتا ہے تو جو گلوبل ساؤٹ کے کنٹریز ہیں they are going to take a closer look at انڈیا even closer than before کہ انڈیا what has انڈیا got to offer to us یہ سوال پہ وہ زیادہ توجہ دیں گے جائے شنکر کی میں آج ڈیسیمبر 1st کو انڈیا میں ایک کتاب لانچ ہوئی آشلی ٹیلیس کی کانے کی انڈاومنٹ والے جو ہیں تو ان کی کتاب کی لانچ پہ جائے شنکر نے بہت انٹرسٹنگ باتیں کی تو یہ سیڈ کہ یہ ملکوں کو جو آفر کر سکتے ہیں لیکن جی ٹوینٹی سے ہٹ کے بھی انڈیا has a lot to آفر اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں اتنا ایمپورٹنٹ ہے دنیا جو ہم آفر کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی آفر کر سکتے ہیں نو ہاؤ آفر کر سکتے ہیں ویک ایمپورٹ انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی جائشن کرنے انہوں نے کہا کہ کمپالا میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی مجھے یاد نہیں آرہا اس میں انڈیا کے پرائم انیسٹر نے کہا تھا کہ ہم ایجنڈا لے کے نہیں آرہے آفر کرنے آپ بتائیں ہاؤ ہیلپ ہیلپ تو آپ مجھے بولیں کہ آپ کو کیا چاہیے اے بی سی اے ڈی اور میں اس میں سے جو بھی کر سکتا ہوں میں آفرکا میں کئی ملک 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 ایک طرح سی جو پرانی non align policy تھی اسی پہ چل رہے ہے جو جو ن align movement میں تھے اس بار india is not non aligning but it is making a bid for the leadership of the global south وہاں پہ non align movement پہ وہ شیئر کر رہے تھے leadership with egypt and indonesia or yugoslavia جو اس کا آج تو وجود بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جو پانچ ملک لیٹ کر رہے تھے لیکن اب india wants to be the sole spokesperson and leader towards u.s وہ بڑھ چاہی گی تو india کہ آپ میرے سے بات کرتے ہیں تو آپ میرے سے نہیں بات کریں میرے پیچھے 134 countries میرے پیچھے کھڑیں right so it is like that you have 134 countries who are looking up to india for leadership so i think it is a very bold or kaufi wise foreign policy hai except ke which is not very credible harmony humanity a like ranger modi is hoping that nubair prize wise peace ka but domestically they don't talk about ramesh 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 so there is a disconnect domestic politics is not in alignment joh yeh values internationally promote kar ramesh so us meh yeh huga ke india meh problems hai lekin india ke prime minister ke paas to global humanitarian vision ab hrash kya kare mulk meh so it is that kind of image joh create ho ni ki kosh kosh raha we'll see how that goes because india ki zhrhrat hai yorop ko india ki zhrat hai amerika ko اور china bhi chata hai kye india does not lean too much towards the u.s but us ke khalaf align to mugje lagt ta kya ap a india ek saal phe dhkhen ghe khas ta through sceo kye china will try to improve its relations with india bilkul thik kya doktor srp jb global south ki bhat a india ka g t kye presidency a to pakistan me bhi is ko dkha raha raha bade gore say kye 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 ton set kye 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 india kye india kye india kye 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 this is what many pakistanis are thinking aapki kye understanding is kye how do you see from the pakistani lens So going forward this is 2023 is going to be the year of india will it take off will it not that is the challenge kye i'm confident kye jab tuk jayshankar is jab tuk jayshankar ke sasat political elements se unko interrupt na kye i think if they leave india's foreign policy in the hands of jayshankar he will make india a very prominent country by 2024 milky thik ho gya a chay doc sasab e kye sasab theoretical question bhi puch na chata ho kye sa mere zaman me a kye kye for example am baat kye g20 kye presidency a gye india jayshankar ukraine kye 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 to the world kye lens se a raha ya kye india still thinking from the state ka angle the realist angle joh us angle se slo chra so jab india sir peace ki baat kye peace to the world or jab us ke pyshe kye force ki baat kye 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 how do you frame it either india is just thinking the state is the dominant actor and state ki baat india has become more ambitious ya baat to baut saaf clear hai ki india has a more ambitious foreign policy now than it had before ben abko eke latifah senata hon phir explain kerata ho to dho shaks lard raha hote rood par to tisra shaks ake waa kha kha raha ho jata hai or kehnye lagta kye bhai mat lardo kya pees maker banne jata hai to dho shaks lardt rait e us mne se ake bhanda dousere bhanda say bhai agar tu me baat nai sune go to my 64 dant to dhu ho to ye tisra bhanda joh peacemaker ho ta ho palet ke kye bhai insaan ke to 12 dant ho ta hai 64 kya to dhu to kya hota hai peacemaker if you don't have the stature jis me you are not more powerful than both the players it is not a smart thing to get into it peacemaking ke role me right so america or russia ki beech me conflicts or tensions hai us mein india doesn't have an opportunity to bring them together india can be the venue where these people meet jasa g20 next year mein ho sakta ke poutine or biden ki meeting ho ja so they can meet there but india can't convene them india can't make a pick up the phone and say biden chalo kal a jau fight leke poutine kal a jau mein simla me ap dono ki meeting kal hata ho phir ap ko bhajye gilata ho india can't do that right so that is one scenario douseri chiz ye hai ke india has many parallel things going so for example india cha hai ke india ban ja hai a major manufacturer of chip technology right that investment already started you know that a week ago g20 meeting she went to india and america incentivized companies to invest in india up to 500 million dollars it's a small investment but it is in the right technological area india is aspiring to become a major producer of high tech chips but guess jib ye karen get to Taiwan competition me a jay go Taiwan say they will be competing on the sources of technology Silicon valley se ati chips design wazara wahan se ati india will be competing with Taiwan in Silicon valley they will be competing with Taiwan venture capital ke liye or market ke liye bhi to jaisa jaisa india chip technology ka business bade te jayega waisa waisa Taiwan ka nuxan ho ga so on that ground kia Taiwan will then be happy to bring india in as a geopolitical ally i relations or d way foreign policy should be based on realist principles america may realism ka critique bho zi da ho ta i national interest jana jib ideology a jati hai to wahan pe liberalism a na shuru ho jata hai basic joh mulk ki national interest hai protect my borders protect my assets right uske oopar jab ad kharna jate jata let's promote that the world becomes more green yahan pe liberalism mein a gai let's promote democracy to aap dekhi india doesn't do that ab pehli bar you can see narendra moji ki joh article may ke india is going to push for green technology india is going to push for digitization mein aap e misal djeta mein abhi eek conversation kiya anwal ibrahim ko congratulate kertte ho to jab malaysia ke par raha ta i realized ki covid ke doraan malaysia which is a fast growth economy kaffi tezi se grot choti hai lekin bade tezi se grot is one is ki attraction of foreign direct investment is quite high for uski per capita gdp it is richer than or on the same level as china leken he digitally backward so work from home was a problem during the covid era malaysia in malaysia is in a sense a richer economy than india india has a lot to teach malaysia to malaysia reside anwal ibrahim is also realized we have to make sure that our economy is good you have seen so india can offer malaysia country digitization of their monetary policies digitization of their workspace sir a point I have to talk about today I have CSIS data that America semiconductor and electronic components in Asia they are the most 20 12 billion dollar to Malaysia import in 2017 he was 16 billion and in 2017 China was 23 billion to 3 billion to import but now it is $11 billion so don't you think that Malaysia is an important player for America because is Taiwan 15 billion dollar South Korea $11 billion to to Malaysia in terms of exporting semiconductors and electronic components I tell you Malaysia to Malaysia growth to because Malaysia is exporting digital technology doesn't mean that Malaysia is digitally advanced let's take Nike example nike jyuthe bina jyuthe top bina indonesia me jyuthe bottom bina vietnam me and both things to take a warehouse in Malaysia where Malaysians come to top and bottom and Malaysia 10 billion dollar jyuthe America export so Malaysia can come to Malaysia right this is all Nike factories move to one office and other office move to move another office we feel like Malaysia is like no Malaysia is not doing anything Malaysia is just a venue for cheap labor so technology is Malaysia export don't look at Malaysia export look which companies are making them chips technology kya taiwanis companies or chinese companies so when china was then china then china may have moved its manufacturing to Malaysia for less cost so it might be the same company that is new jyasa apple ko laya china may bana raha tha ab wo india ko shift kore dya so you say india is doing well it is american technology it is an american company they are just moving to a place which is french shoring so they don't want to be dependent on china they are moving it but but is an american company with american designs and american technology khali wo local venues use because they are safer or they have cheaper labor yeah they have highly talented my brother joh so chand sahl pahle shah india gaiva thah koi office kholnye kliye his company kliye home se work kholnye kholnye tha so he said may itna bade bade offices agar loonga loonga to real estate bade pahle pahle chan chan he was confused so he yad he i can bangladesh check khali so he went to bangladesh and vah pahle unko milia kai they found cheaper real estate and they found engineers who could work to office it's not that india was not acceptable the cost of outsourcing to india because of real estate khali mahinga agar woh indoor wakara kapti indoor ya madhapadesh bihar mein outsource khali to shayat sasta ho ja ta so these are some of the policies but india jo chaha raha hai india is not interested in just becoming a manufacturing plant ye ne kya zemine here manufacture krali india wants the technology india wants the high tech to transfer hoongi so that indian companies us manufacture krali so us mean kya ho ga kya dousari chis hih diversify ho jati for example let us say bmw egar factory khol dayta kashmere 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 bmw ki technology india ko transfer ho jati hai then a lot of improvement ho jai ghe not just in car manufacturing but in lots of other related industries samaj rai na kyunki wajah science hai woh bhi a jai ghe na gari ke saath so joh learning hai bmw ki itne saal ho ki joh research hai on many things including on how to make good digital clocks joh kaari mein hoti hai how to make gps how to use chips in mechanical processes right ab gaariya khud se rok jati hai meri gaariya khud se rok jati hai job mein chalata hon to ye technology bhi banana a jai ga so you can use that for many other things including trains right belga di road pe train ruk sakti i don't know whether it will stop but i'm giving an example ke this learning can revitalize economy kuz inspire ka sakta hai bilkut he ke thank you very much sir it was an interesting talk india's position in the global south aur kis tarha joh cheez hain woh unfold honge and the state craft and foreign policy ke hawaal thank you very much for your time after your thank you